آج میں گڑھل کے لیے سپر فوڈ کے بارے میں بات کروں گی جو کی آپ کے پلانٹ میں لگاتار فلاورنگ کرتا رہے گا ساتھی ساتھ تین ٹیپس بتاؤں گی جو پودھے کو مرنے نہیں دے گا ہلو گوڈ ماننگ میں ہوں بیباتیواری لکھنو سے میہا سپنڈر فل کارڈن میں آپ کا سواگت کرتی ہوں تو سب سے پہلے اگر گڑھل کی بات کریں تو اس کے فرٹیلائزر پر جانے سے پہلے اس کے جو تین چار ٹیپس ہیں جو مین مین ہیں تو ان کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گی میرے پاس کم سے کم ہائیبریڈ اور دیسی ملا کے کم سے کم پچاس پودھے ہوں گے انہی کی بیس پر میں انہی کی ایکسپیریانس کے بیس پر میں آپ کو یہ ٹپس دوں گی ایسے ہی میں نہیں دوں گی تو سب سے پہلا ہے میرا جو ایک مین جو ہے جو ہائیبریڈ گڑھل کو زیادہ پانی سوٹ نہیں کرتا زیادہ پانی سے ہائیبریڈ گڑھل کی جو جڑے ہیں روٹ روٹ ہو جاتا ہے اور بہت ہی جلدی ختم ہو جاتا ہے تو اس لیے اب اس سمائے تو بارش ہو رہی ہے ہم نہیں کچھ کر سکتے لیکن جیسے ہی بارش بند ہو ترنت گمڑے میں اگر پانی بھرا ہے تو اس کو ترنت نکال دیں ساتھی ساتھ تھوڑا موسم تھوڑی مٹی سوکی ہو تو ان کی گڑھائی بھی کرتے رہیں اگر پلاسٹک کی پوٹ میں لگا ہے تب تو آپ کو اس کے وشیش کیا کرنی ہی پڑے گی دوسرا ہے یہ گڑھل میں جو پیسٹ بہت جلدی لگ جاتے ہیں جیسے ہی موسم چینج ہوتا ہے ویسے ہی پیسٹ لگ جاتے ہیں سب سے زیادہ جو ادھک ماترہ میں لگتا ہے وہ ملی بگ ہیں ملی بگ پر اگر دھیان نہ دیں تو دھیرے دھیرے پودہ ہی یہ بلکل ختم کر دیتا ہے بلکل اس میں فلاورنگ ہی نہیں ہوتی ہے اور بلکل یہ ٹپ پر لگتا ہے جہاں پر پودے فلاورنگ کرتے ہیں اس لیے ان کو بھی دھیان رکھئے اس کے لیے میرے چینل پر کئی ویڈیو بنے ہوئے ہیں پیسٹی سائیڈ فنگی سائیڈ سب کا ویڈیو ہے اور اگر آپ کچھ بھی نہیں بنانا چاہتے ہیں تو سیمپل سا پانی کی سادے پانی کی دھار لگا کر ان پر سپری کریے ترانت ہٹ جائیں گے لیکن اس کو آپ کو کانٹینیویسنی کرنا پڑے گا اور تیسری اگر ہم بات کریں تو جو ہائیبریڈ گوڑہل ہے اس کا فلاور بڑا بڑا ہوتا ہے بڑے سائز میں ہوتا ہے اور ادھک ماترہ میں کھلتا ہے اس لیے ہم کو ہر مہینے مہینے ان کو فرٹیلائزر ادھک ماترہ میں دینا پڑتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ لیکوڈ تو اس کے ساتھ میں چلتا ہی رہتا ہے جو کی ساتھ میں آٹھ میں دن آپ کو بدل بدل کا دینا پڑے گا تو اس لیے ان کا جو فرٹیلائزر ہوتا ہے وہ ریچ ہونا چاہیے نیوٹرینٹ سے بھرپور ہونا چاہیے تو وہی میں آپ آج بتانے جا رہی ہوں تو دیکھئے یہ میں کون سا اپنے گارڈن میں اپنے پودھوں کے لیے کون سا یوز کرتی ہوں تو پھر اس والے پودھے میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں اور سب سے پہلی بات ہے کہ اس سمیں برسات ہے یہ فرٹیلائزر آپ تب ہی دیں جب آپ کے گملے کی مٹی ہلکی سی ڈرائی ہو مطلب آپ ہاتھ لگائیں مٹی میں اور اس میں پانی ہاتھ میں نہ آئے ایسی ہو مطلب سوگی مٹی نہ ہو ہلکی سی مویشچر اس میں بنا ہوا رہے تو دیکھئے اس میں پہلے ہم جو یہ بہت گھاس لگ جاتی ہیں اتھیک تر برسات میں بہت جلدی نکلتی ہیں گھاس فوس تو ان کو ہم ہٹا دیں گے پہلے اچھے سے اچھے سے ہم ساف کر لیں گے اور پھر ہلکی سی گڑائی کر دیں گے اور دیکھئے میری مٹی یہ دیکھئے میری ہاتھ میں بلکل بھی پانی نہیں لگ رہا ہے اور میری مٹی ہلکی سی مویشچ ہے تو اسی میں ایسے ہم ایک دو انچ تک مٹی کو کھوٹ لیں گے اور پھر اس مٹی کو ہم نکال دیں گے اب میرے پاس تو پلانٹ زیادہ ہے تو میں ایسے ہی دھیرے دھیرے ایک ایک کر کے سبھی پلانٹس پر یہ کروں گی اور ہائیبرٹ پلانٹس پر یہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ ان کو بہت زیادہ نیٹرن کی ضرورت ہوتی ہے دیسی تو آپ ایک ٹائم نہ بھی ان کو فرٹیلائز کریں تب بھی وہ فلاورنگ کرتے رہتے ہیں لیکن اگر ہائیبرٹ پر آپ نہیں کریں گے تو وہ دیرے دیرے فلاورنگ روک دیں گے پتے پیلے کرنے لگیں گے اور دیرے دیرے ختم ہو جائیں گے اس لئے ان کا زیادہ خیال لگنا پڑتا ہے تو یہ ایسے میں نے مٹی نکال دی ہے پھر دیکھیں یہ میں نے ایک مٹھی ورمی کمپوس لیا ہے اور پھر اس کے بعد دیکھیں ہم کیا ڈالتے ہیں ان کا جو فرٹیلائزر ہوتا ہے وہ نیٹرینٹ سے بھرپور ہونا چاہیے کیونکہ اگر ایک بھی چیز میس ہو گئی تو پھر یہ اچھے سے گروہ نہیں کر پاتے ہیں یہ ہے مایکرو نیٹرینٹ میں نے ہلکی مٹھی لے کے اتنا ڈالا ہے انداز سے میں نے ڈالا ہے اور پھر دیکھیں یہ اب دیکھیں میں کیا ڈالتی ہوں یہ ہے سی ویڈ سی ویڈ میرے پاس گرنیولز فرم میں تھا میں نے اس کو پیس لیا کے رکھ لیا ہے اب آدھے میں نے اس میں گرنیولز رہنے دیئے ہیں آدھا کا میں نے پاورڈر بنا لیا ہے تو جو گرنیولز ہیں وہ دھیرے دھیرے ریلیز ہوں گے اور جو پاورڈر فرم میں ہیں وہ ترنت اپنا کام کریں گے پھر دیکھیں جو چوتھی چیز میں نے لیا ہے وہ فلاورنگ کے لیے بہت ہی ضروری ہوتا ہے اس کے بغیر جو کلیاں ہیں وہ گرنے لگتی ہیں تو یہ ہے پوٹاس اس کے جگہ پر آپ بنانا کے چھلکے اور راک بھی لے سکتے ہیں وہ بھی پوٹیشیم سے بھرپور ہوتی ہے لیکن راک جو ہے اس سمیں میرے پاس گیلی ہے باہر رہ گئی تھی تو وہ گیلی ہو گئی تھی تو اس کو ہی اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کو ہی ہم اس میں چاروں طرف فیلا دیں گے یہ گرنے کے لیے بہت ہی ضروری فرٹیلائزر ہے اس کو آپ مہینے میں ایک بار ڈال سکتے ہیں اس سے ہی بھرپور ماترہ میں فلاورنگ پودھا کرتا رہے گا سہ سے چاروں طرف اچھے سے ڈال دیں اور پھر یہ جو مٹی تھی نکالی یہ اوپر سے ڈال دیں اس سب میں میرے پاس نئی مٹی نہیں ہے جو تھی وہ سب گیلی ہے تو ہم یہی مٹی ڈال دیں گے اگر آپ کے پاس نئی مٹی ہو اور ڈرائی ہو تو نئی مٹی ڈال دیں پھر دیکھئے ایسے اسے کریں گے اور پانی نہیں ڈالیں گے پانی خودی بھگوان ڈال رہے ہیں تو چلیے اگر ویڈیو پسند آیا ہو نالج کچھ کام کی لگی ہو تو لائک کر دیجئے سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں پھر کسی ویڈیو میں اگر کچھ کنفیوزن ہے تو کمنٹس بھی کر لیجئے میں انسر جرور دوں گی ملتے ہیں پھر کسی ویڈیو میں نئی جانکاری کے ساتھ تب تکی گوڈ بائی